سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ یہ شام کا ٹائم ہے ہم نے ابھی بلوگ بنانا ہے تو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ٹائم میں موجود ہوں خانپور کے ایک علاقہ کمالپور میں اور یہاں کی گرینری اینڈ نیچر میں آپ سب کو دکھا رہی ہوں یہ آپ میرے بیک سیٹ دیکھ سکتے ہیں وہ نیچے میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ یہ ندی بہتی ہے ٹھیک ہے خانپور ڈیم میں جا کے شامل ہوتی ہے پہاڑوں سے گرتی ہوئی یہ ساری یہاں کی نیچر ہے اور یہ سارے علاقے ہیں اور یہ سامنے سب جو شاداب گاؤں ہیں اور ہم نے یہاں پہ بلوگ بنانا ہے مزید ویڈیوز اور دیٹیلز کے لیے آپ ہمارے پینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں گونیے گا مزید انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو دکھاتے رہے ہیں ماشاءاللہ کافی گملے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں تو کیا خیالات ہیں آپ کے ہمارا علاقہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں کیسے کھلے ہوئے پودے ہیں درخت ہیں ابھی بارش ہوئی ہے اور سارے درخت جوانا وہ خوبصورت ہو گئے ہیں ان کے اوپر جو مٹی تھی دول تھی وہ ختم ہو چکی ہے بس ایک کریش پلانڈ یہاں سے لگے ہوئے ہیں یہ مالی ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ کریش پلانڈ اگر ختم ہو جائیں یہاں سے تو یہ ہمارا علاقہ جنت تھا اور یہ دوبارہ جنت بن جائے گا بے شاہد جی سر تو آپ کیا یہ جتنے بھی آپ نے پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو یہ سب آپ نے اپنے شوک سے لگائے ہیں آپ ان کے نام وغیرہ سب کچھ پتا ہے یا بس رنڈم لیا آپ نے یہ سارے پلانڈ کی ہیں یہ بڑا پودوں کا مجھے بے عاد شوک ہے یہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں یہاں سے ایک پتہ بھی اگر ٹوٹ جائے نا تو مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے یہ بلیک فیکس ہے یہ بہت پیارا پودا ہے یہ دیکھیں یہ بھی فیکس ہی ہے لیکن یہ جانا گولڈن فیکس ہے اس کے پتے دیکھیں یہ اس کے گولڈن کلر ہے نا گولڈن ہے اور اس کے اندر جانا گرین کنٹراس ہے ان کا پتوں کا یہ بہت خوبصورت پتے ہیں یہ دیکھیں نیچے پھول لگے ہوئے ہیں یہ جو پتھر ہیں یہ آپ نے یہ پتھر وائٹ کلر کا پتھر ہے یہ انٹیک پتھر ہے یہ بہت زبردست قسم کا ہے یہ مردان سے یہ نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز یہ انہوں نے پتھروں کے ساتھ اس کو گملے کو ڈکور کیا ہوئے یہ بڑی زبردست لوگ دے رہے ہیں یہ سارے ان کے جو ہیں پلانٹس ہیں آگے جاتے ہیں یہ سارے جتنے پلانٹس لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ پیچھے دیکھیں آپ یہ سمیں یہ دیکھیں یہ بہت زبردست ہے سمجھے ہیں نا زبردست بہت نائس جی ویورز یہ دیکھیں انہوں نے اس طریقے سے یہ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں گملوں میں اور یہ بہت ہی ان کے گھر کی جو ہے نا لوگ پہ جو ہے بڑا جو ہے افیکٹ دے رہی ہیں بیوٹی ہے اور اس کے علاوہ ان کا شوق بھی ہے تو یہ ہم خانپور کے ایک ویلج میں ہیں کمالپور میں ہیں ٹھیک ہے نیچر ہی نیچر آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گی ساری تو اب یہ بھی بارش بھی ہوئی ہے تو موسم ایسے بھی بڑا اچھا ہے ہر چیز بڑی پیاری لگ رہی ہے تو آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مزید بلوگز دیکھنے کے لیے جو ہے آپ ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں ہم اس کے بعد آپ کو نیکس پورے خانپور ڈیم کا ویزٹ کروائیں گے یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں ڈوبتا ہوا سورج ہے اور یہ سارا اس گاؤں کا نظارہ ہے یہاں کے آپ گرین ریچ دیکھیں آپ یہاں پہ سر سبز و شیدہ پہاڑ دیکھیں ان لوگوں کے رہنسین کا طریقہ کیسے یہ لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان پہاڑوں میں اور تب پرسکون بہت سکون سے یہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ یہ یہ جہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں یہ ان کا گارننگ ایریا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے سارے فروٹس وغیرہ پلانٹ کی ہوئے ہیں یہاں پہ یہ میرے خیال سے میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتی ہوں ان کے جانوروں کا ہے کوئی فزلا ٹائپ یا ان کے ڈیرہ ٹائپ تو یہ سارا ان کے گھر کا بھی ہو یہ سامنے ساری یہاں سے جب بارشیں ہوتی ہیں اور یہ ندی بہتی ہوئی پہن جاتی ہے خانپور ڈیم میں یہ میں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے کیمرہ دکھا رہی ہوں کہ وہ سامنے کا ویو جو ہے وہ خانپور ڈیم کا ہے یہ پہاڑوں سے جتنی بھی آپ شاعریں بہتی ہیں مختلف علاقوں سے تو یہ پھر ندی کی صورت میں خانپور ڈیم میں پہن جاتی ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا تو ویورز یہ دیکھیں آپ یہ علاقہ کتنا پیارا ہے گرینڈری والا ہے نیچر ہے اس میں اور بارش کی وجہ سے سب کچھ اتنا فریش لگ رہا ہے ویڈیو کی سٹارٹ میں آپ نے سنا ہوگا بائی سے کہ یہ علاقہ بہتی پیارا تھا اس علاقے کا حسن جو ہے وہ ختم ہو گیا کرش پلانٹ کی وجہ سے تو بارش کے علاوہ اس علاقے میں آئیں تو آپ کو اس علاقے کی خوبصورتی بلکل نظر نہیں کیا آئے گی درخت آپ کو بلکل ڈسٹ کی وجہ سے بلکل سفید نظر آئیں گے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کافی زیادہ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کے جا چکی ہیں ان فریش پلانٹ کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرت مرد گئی ہے تو نیکس ویڈیو میں ہم اس پہ بھی نظر ڈالیں گے